بسم اللہ الرحمن الرجیم اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ناظرین زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت انسان کے دماغ کو قمزور کر دیتی ہے ناف میں ناریل کا تیل ڈالو اسے بدن میں طاقت آتی ہے نہاتے وقت بدن پر تیل لگاؤ سستی دور ہو جائے گی چینی سگرٹ جتنا نقصان پہنچاتی ہے روزانہ ایک لیمون کا رس پی لیا کرو مٹاپا آپ سے دور رہے گا اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے اپنی چھت وغیرہ پر تازہ پانی کا احتمام کیا کرو ٹوٹی ہوئی کنگی سے بال مت سمارا کرو کوئی فقیر اگر دروازے پر آ جائے تو اس کو بالکل خالی ہاتھ نہ لٹایا کرو رات کو دودھ پیا کرو رنگ خراب نہیں ہوگا بیٹھ کر پانی پیا کرو آپ کی اقل بڑھے گی نزلے کے لیے ہری پیاز کی خوشبو سنگو نزلہ زکام ختم ہو جائے گا چھوارے کھاؤ دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا جو لوگ آٹھ گھنٹوں سے کم نیند لیتے ہیں وہ زیادہ تر بیچینی اور ڈپریشن میں رہتے ہیں جو آوارہ لوگوں کی صحبت میں زندگی گزارتے ہیں ان کی اقل خراب ہو جاتی ہے چینک کو روکنے کے عمل سے انسان کو مردانہ کمزوری ہونے کا خدشہ رہتا ہے آپ جتنا کم بولتے ہیں آپ کی باتوں کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے کیا آپ کو علم ہے کہ پرندوں کے اندر سب سے زیادہ عمر قوے کی ہوتی ہے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی عادت حازمے کو متاثر کرتی ہے جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے ایسی عورت وفادار ہوتی ہے نہار مو دہی میں کھیرے کا پانی ملا کر چہرے پر لگاؤ جھریاں نہیں پڑیں گی رات کو کالے انگور کھاؤ آپ کو سکون کی نیند آئے گی الٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے دودھ میں پودینہ مکس کر کے پی لیا کرو اسے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے سفید زیرے کے استعمال سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے میتھی اور پالک کے استعمال ضرور کیا کرو اس سے پٹھے پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں رات کو سونے سے قبل پاؤں کو سرسوں کے تیل سے مالش کریں آپ کا بدن چوست رہے گا